تعلیم دین کی مدرس کا جلسہ ہے اور یہ مہینہ بھی بلکہ یہ ہفتہ ملک بھر میں دینی مدارس کی تعلیم کے آغاز کا ہفتہ ہے عشرہ ہے مدرسوں میں ملک بے ہزار اور مدارس میں ملک نہیں جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا کے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال شپال تیترہ بھی ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہے اس میں میرے اندازے کے مطابق مدارس کی تعلیم دینی مدرسی ہی جو آپ کا چھوٹے موٹے سارے ملاکے ایک لاکھ سے کم مدرسے نہیں ہیں اور طلبہ کی تعلیم آپ اندازہ کا علاقہ کتنی ہوگی اٹھائیس انتیس ہزار تو پاکستان میں ہیں مدرسے پھر انڈیا کے گن لیں وغیرہ دیش کے گن لیں میرے اندازے کے مطابق بردے صغیر میں جنوبی ایشیا میں یہ دینی مدرسے جو قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں فقہ پڑھاتے ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ سے کم نہیں ہے ان میں ایک آپی ہے اور پھر بطور خاص بچیوں کے لیے یہ مدرسہ ہے تو دونوں حوالوں سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کسی تمہید کے بغیر کروں گا یہ دین کی تعلیم کیا ہے اور بچیوں کی تعلیم کیا ہے دعا فرمائے اللہ رب بلزر کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق دین کی تعلیمیں کیا پڑھاتے ہیں قرآن پاک سب سے پہلا ہمارا کہاں سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے نورانی قائدہ نورانی قائدہ کس کا قرآن پاک کا قرآن پاک پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں پھر حفظ کرتے ہیں پھر تجوید پڑھتے ہیں پھر وہ آگے آگے پڑھتے ہیں یہ ہماری بنیادی تعلیم قرآن پاک کے اس کے بعد ہم مدرسے میں آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں وہاں قعل اللہ پڑھتے ہیں یہاں قال الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول سے فقہانے علماء نے جو مسائل بیان کی وہ پڑھتے ہیں پھر اس کو فقہ کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں عمرت اللہ کا علوم پڑھتے ہیں یہ ہماری تعلیم ہے یہ تعلیم ہماری زندگی میں ہمارے کس کام آتی ہے اور اس کی ہمیں کہاں ضرورت پڑھتی ہے ایک مستقل بہت پڑھتے تو ہیں اس کی ہمیں کئی ضرورت بھی ہے ہمارے کسی کام بھی آتی ہے کہ میں اس سوال کا پہلا جاتا ہوں یہ جو ہم پرانے پاک پڑھتے ہیں عدیس پڑھتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے اور ہمارے کس کام آتی ہے آج کے ایک بڑا سوال ہے کہتے ہیں انگریزی تو ہمارے کام آتی ہے آتی ہے یا نہیں آتی ہے سائنس بھی ہمارے کام آتی ہے ہسٹری بھی ہمارے کام آتی ہے ٹکنالوجی ہمارے کام آتی ہے آتی ہے یا نہیں آتی ہے انجنئرین ہمارے کام آتی ہے میڈیکل کی تعلیم ہمارے کام آتی ہے یہ کس کا آمد ہوگی اس کا فیزیکلی ہمیں معاشرت پر ضرورت کیا ہے فائدہ کیا ہے اگر گننا چاہوں تو اٹھارہ بیس تو گن سکتا ہوں لیکن دو پر بات کروں گا صرف اور صرف ایک حوالے سے قرآن پاک کی حوالے سے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ابھی سارا رمضان قرآن پاک پڑھتے سنتے ہی گزارا ہے قرآن پاک پہ قرآن پاک رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے کہاں 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 نہیں پڑھا گیا دنیا کے کس کونے میں نہیں پڑھا گیا دنیا کے کس علاقے میں نہیں سنایا گیا دنیا کے کس خطے میں نہیں سنا گیا میں اپنی زندگی کے مشاہدات مجھے پچاس سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں پہلے بھی دیکھے ہیں اب بھی دیکھے ہیں کہ وہ علاقے جہاں قرآن پاک کا کسی گھر میں ہونا پورے گھر کے لیے مسئیبت کا باعث ہوتا تھا گھر کا مار گرفتار ہو جاتا تھا گھر والے مسئیبت میں پڑ جاتے تھے میں نے وہ علاقے اس وقت بھی دیکھے ہیں اب وہاں کی بسدوں میں اس رمضان میں سیکڑوں حفاظ نے قرآن پاک سنایا تفصیلات پر جوگا ربی بات ہے امریکہ میں قرآن پاک نہیں سنایا گیا چائنہ میں ریشیا میں افریقہ میں آسٹریلیا میں اسرائیل میں کہاں نہیں سنایا گیا کہاں نہیں سنایا گیا اور کس انداز سے ایک بات واقعہ عرض کر کے بعد ایک پرانی بات ہے آج سے کوئی بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں جاتا رہا ہوں اب بھی جاتا ہوں کبھی کبھی ایک دور میں امریکہ کے شہر بارٹی بور میں گیا رمضان 29 شابان کو شام کو میں واہترا ہے ائرپورٹ پہ مجھے جو میزبان لینے کے لیے آیا میرا اپنا بیٹے ہی تھا امر اس سے کہاں وہ چاند ہو گیا ہے رمضان کا چاند ہو گیا ہے ہم نے جہاں جانا تھا وہ کچھ ڈیڑھ دو گلٹے کی ڈرائیو تھی میں نے کہا بیٹا پہلی رات ہے رمضان کی اور تلاوی کے بغیر گزاریں گے یار نہیں یا تلاش کرو کوئی مسجد تلاوی پڑھ کے جائے گی بارٹی مور میں امریکہ کے شہر ہے میں نے کہا بیٹا تلاش کرو کوئی تلاوی پڑھ کے جائے گی سوال دو کلٹے کے بات میں پہنچے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس نے مسجد تلاش کی کہاں سے گوگل باجی سے پوچھا کہ مسجد یہاں کوئی ہے گوگل باجی سے گوگل سے تلاش کرو اس نے بتایا یہاں ایک مسجد ہے مسجد الرحمہ غلامہ لے میں ہم وہاں جلے گئے عشاء کی نماز کھڑی تھی مسجد ہے مسجد الرحمہ بڑی مشہور مسجد ہے ہمیں گوگل نے بتایا کہ مسجد ہے اور وہاں ہم اس کی لوکیشن پہ پہنچے مسجد میں تقریباً آپ پہلی رات تھی رمضان کی نمازی دو اڑائی سو مرد ہوں گے اور ساتھ والے حال میں کوئی سو ڈیڑھ سو عورتیں ہم نماز میں شریک ہوئے ایک کاریسہ پڑھا رہے تھے مجھے سننے سے اندازہ ہوگا کہ پاکستانی ہیں کاریسہ سنتے رہے کاریسہ نے ترابی میں جیڑ پارا پڑھا پانی پتی لسترز پہ پانی پتی ترز پڑھنے والا صاحب زوق ہونا بہت مزے کی طرز ہے جیڑ پارا میں نے بیس ترابی میں سنا مزا آگیا پارے ہوئے تو میں نے کہا بیٹا کاریسہ سے مصافہ کر کے جائیں گے کاریسہ سنا ہے ان سے پیچھے اچھا رہے کہ میں کھڑا ہوں کاریسہ پڑھ رہے ہیں میرے دن میں ایک سوال آگیا وہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امریکہ ہے میں نے کہا امریکہ میں اس وقت جب میں اس امریکہ کے ایک شہر میں ایک مسجد میں کاریسہ کے پیچھے ترابی پڑھ رہا ہوں اس طرح قرآن پاک سنانے والے حافظوں کی تعداد جمزار میں اندازن کتنی ہوگی یہ جو کاریسہ پڑھ رہے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں اس طرح سنانے والے امریکہ امریکہ ملک نہیں ملکوں کا مجبور ہے بلہ ہے میں نے کہا امریکہ میں قرآن پاک سنانے والوں کی تعداد اندازن کتنی ہوگی میں چونکہ امریکہ گمزہ پھتا رہتا ہوں مجھے پتا ہے میں نے کہا سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوگی بلا مبالبال یہ میرے زین میں سوالہ ہے ساتھ ہی دوسرا سوالہ ہے کہ یہاں امریکہ میں ہماری آبادی ہم دو فیصد کلیم کرتے ہیں وہ ایک فیصد مانتے ہیں ڈیڑھ فیصد تو ہے نا ہم مسلمانوں کی آبادی امریکہ میں کتنی کلیم کرتے ہیں دو فیصد وہ کتنی مانتے ہیں ایک فیصد ڈیڑھ فیصد تو پکی ہے میں نے کہا ہمارے قرآن پاک اس طرح سنانے والے تعداد ہزاروں میں ہوگی جن کا ملک ہے اپنی کتاب بائبل یا چلو انجیل ہی سہی انجیل بھی چاروں میں سے کوئی ایک انجیل یاد سنانے والا کوئی ایک آفت مل جائے گا جن جواب جگہ نہیں ملکہ میں کتنی کتنی سنانے والا